اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلو علی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میری پہچان پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں اند دین اند اللہ الاسلام کے بے شک بے شک اسلام ہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے اور حکم تو یہ ہے جناب کے اسلام میں دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں اور جب بندہ مومن ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس پورے کے پورے دین میں شامل ہو جاتا ہے داخل ہو جاتا ہے اور اللہ کی محبت بندہ مومن کی پورے وجود میں سرائیت کر جاتی ہے تو پھر اس کے علاوہ اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا وہ اس پورے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے مضبوطی کے ساتھ جم جاتا ہے اور جب وہ جم جاتا ہے تو پھر قرآن کی وہ تفسیر اور وہ آیت مبارکہ یاد آتی ہے اور پھر اس کا دل سے اقرار کرتا ہے کہ بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے اور پھر سورہ اثر کی اس تفسیر میں داخل ہو جاتا ہے بندہ مومین جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد اس کے دل میں یقینی طور پر اللہ کی محبت کے بعد عمالِ صالح اختیار کرنا نیکی کا درست دینا برائی سے روکنا اور اس کے ساتھ حق بات کی تلقین سبر کی تاقید کرتا ہے پھر اس کو اس مقام پر لے جاتا ہے وہ ایمان کہ پھر اسے نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ حزن ہے نہ ملال ہے آج ہم اس عنوان پر گفتگو کریں گے جناب ایمان اور اسلام اور حدیث جبریل کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی اس تمام کو پورے ایمان کو اور اسلام کو جاننے کی کوشش کریں گے ہمیں تعلیم فرمائیں گی ہماری رہنمائی فرمائیں گی ہماری معزز بہمان شخصیات آج کی بزن میں جو موجود ہیں تشریف فرما ہیں جناب ایسی شخصیت جو بہت ہی پیارے انداز سے گفتگو فرماتی ہیں ہم اور آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں آئیے مل کر انہیں ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے امتیاز آپ کا الحمدللہ دعائیں آپ ساتھ خوش رہیے اللہ تعالی بہت صحت اور تندرستی والی زندگی تھے آپ کو ان کے ساتھ جناب جو اگلی شخصیت تشریف رکھتی ہیں ان کا بھی ایک جدہ گانہ انداز ہے محترمہ سادیا سعید صاحبہ ہم آئیے ساتھ تشریف رکھتی ہیں آئیے ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں سادیا آپ خیلیت سے ہیں آپ دونوں کو خوش آمدیت کہتے ہیں میری پہچان میں ایمان اور اسلام امتیاز آپ آج کا ہمارا عنوان ہے میں چاہوں گی سب سے پہلے ایمان کا مفہوم آپ ارس کر دیجئے اور اس کی حقیقت بیان فرما دیجئے ہماری جو بہنیں اس وقت دیکھ رہے ہیں شکریہ زینب بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے اور اہل ایمان کا ہمیشہ سے یہ شیوہ رہا ہے کہ جان جاتی ہے تو جائے ایمان سلامت رہے تو اللہ نے ہمیں خوش نصیب بنایا ہے ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ نے یہ دولت ہمیں بن مانگے عطا کر دی ہے اب ہمیں اس کی قدر کرنی ہے آپ نے بات کی ایمان کے مفہوم کی دیکھیں لوگوی اور اس مہنی میں چلے جائیں تو یہ آمنہ سے ہے جس کا مطلب اتوینان پکڑنا اعتماد رکھنا بھروسہ کے قابل ہو جانا پھر دوسروں کے لیے باعث اتوینان بن جانا تو یہ سارے امن سے ہیں ایمان کا جو مادہ ہے لیکن شرع نام کہتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار ان باللسان و تصدیق ان بالکل زبان سے اقرار کیا دل نے اس کی تصدیق کی اور پھر آزاد جوہرے اس کا وجود اس کا عمل اس کی گوائی دینے لگ گیا تو وہ ایمان میں داخل ہو گیا اب ہم جب اس کی حقیقت پر غور و فکر کریں کہ ایمان اور یا میں یہ بھی فرق بتا دوں کہ ایمان اور اسلام میں دیکھیں قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر دونوں لفظ ہم معنی استعمال ہوئے ہیں مترادف استعمال ہوئے ہیں ایمان والوں کو ہی مسلمان بھی کہا گیا لیکن بعض مقامات پر جیسے سورہ حجرات میں ایمان کا درجہ بلند رکھا گیا اسلام سے جیسے فرمایا اللہ رب العزت نے کہتے ہیں آنکہ آراب بددو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تم انہیں بتا دیجئے کہ تم ابھی ایمان والے نہیں بنے تم نے صرف اطاعت اختیار کی ہے تو اسلام ابتدائی درجہ ہے ایمان کا ایمان اس سے اوپر درجہ ہے گویا مسلمان ہم سب ہیں کیونکہ ہم پیدائیشی مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں ایمان جب دل میں تحقیق پکڑتا ہے دل اس کی واقعی تصدیق کرتا ہے ذین اور دل ہم آہنگ ہو جاتے ہیں اور گفتاروں کردار اس کی گواہی دیتے ہیں تو پھر وہ مومن بن جاتا ہے پھر اس کی حقیقت پر اور زیادہ اس کی گہرائی سے غور کیا جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا تعلق محبت کا کہ اللہ پر ایمان یوں ہو جائے کہ اس کی صفات انسان کو ہر لمحہ یاد رہیں وہ اللہ حالق و مالک ہے وہ معبود برحق ہے سمیع ہے بصیر ہے قادر و قدیر ہے وہ رحمان الرحیم ہے وہ تو ہم ایک طرف آپ دیکھیں تو آمن تب اللہ و ملائکتی میں سارے ایمانیات آجاتے ہیں و ملائکتی و قتبی و رسولی والیوم الاقلی والقدر خیری و شریعی من اللہ تعالی والباہ کبادت دوسری طرف آتا ہے آمن تب اللہ کماہ ہوا بی اسمائی و صفات جیسے اس کے نام ہے جیسے اس کی صفات ہیں ویسا ہی اس کو سمجھنا تو جب اللہ اور اللہ کے حبیب سے آپ کا تعلق بنتا ہے تو ایمان آپ کے اندر آتا ہے اور یہ تعلق جتنا آگے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے ایمان میں مضبوط ہوتا جاتا ہے پھر اور اس کو گہرائی سے غور کریں تو آپ دیکھیں تو اللہ پر ایمان ہم کیسے لائے ملائکہ کو ہم نے کیسے جانا کتابوں رسولوں پر ہم کیسے ایمان لائے کیا ہم نے دیکھا ہے کسی کو کیا ہمارے ذاتی علم سے پتا چل سکتا ہے نہیں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے جو کچھ نکلا جب اسے مانا تو ایمان بنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء سید المرسلین اور خاتم النبیین اب کوئی نبی نہیں آئے گا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے اور نبی کریم علیہ السلام ہماری ایمان کا مرکز اور محور ہے جو جو کچھ انہوں نے بتایا ہے جو احکامات بتا دیئے کہ یہ عمل کرنا ہے تو ہم نے مان لیا کہ یہ احکامات ان پر عمل کرنا ہے جن سے روکا ہے ان سے رکنا ہے تو یہی شریعت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے سنت مبارکہ ہے اس پر چلنا یہی ایمان اور اسلام ہے تو گویا ہمارے ایمان کا ہمارے دین کا مرکز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے پھر آپ دیکھیں تو ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو سرندر کرو چھوڑ دو اپنی خواہشوں کو اپنی لذتوں کو اپنے نفسانی ضرورتوں تک کو چھوڑ دو یہ دیکھو کہ تو جب انسان اس حد تک ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے یہ خود حوالگی ہے اپنے آپ کو چھوڑ دینا سپرد کر دو تو یہی خود سپردگی ہی در اکر ایمان کی حقیقت میں لے جاتی ہے کہ جہاں انسان اپنے آپ کو پیچھے رکھتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کو ہمیشہ ترجیب بنیادوں پر رکھتا ہے سبحان اللہ بہت اندگی سے آپ نے اشارت فرمایا ایمان کا مفہوم اور سادیا سعید صاحبہ تشریف رکھتی ہیں سادیا میں آپ کے جانب بڑھوں گے اور یقینی طور پر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایمان کی اہم ترین علامات کیا ہیں ہماری بہنوں کو کچھ رہنمائی فرمائی گا اس تعلق سے بہت خوبصورت انداز سے آپ نے جس طرح بیان کیا تو دیکھئے ہمیں یہ پتہ تو چل گیا کہ ایمان در حقیقت ہے کیا اور ایمان کے مفہوم سے بھی ہم بہت خوبی آگاہ ہو گئے اب اگر ایمان کی علامات کی ہم بات کریں تو دیکھئے سب سے بڑی علامت کسرتِ ذکر ہے یعنی کسرتِ ذکر ہے کہ ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول رہنا اپنے آپ کو اس رب کی یاد سے دور نہیں کرنا پھر دیکھئے خشیتِ الہی خوف میں رہنا ڈر میں رہنا پھر محبتِ الہی یعنی جو اللہ رب العزت کی عطا تو فرما برداری کی علامات ہیں وہ ساری کی ساری ایمان کی علامات ہیں کیونکہ جب تک ایمان نہیں ہوگا آپ کے اندر آپ کسی بھی مقام کو عبور کر ہی نہیں سکتے وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے اب آپ یہ چیز دیکھئے پھر ایک اور اہم بات کہ خوف اور امید میں توازن رکھنا بھی ایمان کی علامت ہے یعنی کوئی گناہ کریں یا رب کی بارگاہ میں ہمیں کل سب کو حاضر ہونا ہے تو اس بات کا خوف ہو کہ نہ جانے ہمارے کس عمل سے وہ رب ہم سے ناراض ہو جائے اور ہمیں اشارہ ہو جائے کہ ہمارے لئے دوزخ ہے اور امید بھی اتنی پختہ رکھنی ہے کہ وہ رب رحمان و رحیم ہے وہ ہمیں معاف کر دے گا ہمارے گناہوں کو بخش دے گا اور ہمیں جنت نصیب ہوگی اور اس کا کرم اس کا فضل نصیب ہوگا دیکھئے ایمان کی علامات کے بارے میں ہم نے جاننا شروع کیا ہمیں پتا چلا کہ کیا کیا ایمان کی علامات ہیں اور دیکھئے افضل الزکر لا الہ الا اللہ بے شک سب سے بلند ذکر لا الہ الا اللہ کسرت ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ اور پھر اگر ہم ایمان کی تو ستر سے زیادہ شاخر ہیں سب سے ادنا بھی دیکھ لیں تو تکلیف دے چیز کو راستے سے ہٹا دینا یہ بھی ایمان ہے اب دیکھئے ایمان کی صحت کے بارے میں بس چھوٹی سی بات کرتی چلوں کہ ایمان کی صحت کی بھی علامت ہے جب بندہ اپنی بندگی کا اظہار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرکار کے وسیلے سے کرتا ہے تب اس کی بندگی اس رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے تو ایمان نصیب ہوتا ہے جب وہ نہیں کرتا ڈائریکٹ اللہ کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو سمجھ لیں جب اس کی اندر دیکھئے اگر ایمان جسم ہے تو اس کی روح آقا علیہ السلام ہے جس طرح اگر ہم ایک مثال سے سمجھیں کہ اگر ایک انسان کے اندر سے روح نکال لی جائے تو نہ اس کی آنکھیں الگ ہوتی ہیں نہ کان الگ ہوتی ہیں نہ زبان الگ ہوتی ہیں نہ پاؤں نہ ہاتھ کوئی چیز نہیں جاہری جسم تو وہی رہتا ہے وہی رہتا ہے فقط روح کے نکل جانے سے وہ انسان زندہ سے مردہ ہو جاتا ہے تو جس شخص میں نمازیں بھی ہوں وہ نمازیں بھی پڑھتا ہو روزیں بھی رکھتا ہو زکاة بھی دیتا ہو حج بھی دیتا ہو لیکن عدبِ مصطفیٰ محبتِ مصطفیٰ عشقِ مصطفیٰ کچھ بھی نہ ہو تو اس کا دل اس کی روح ہر چیز بیکار ہے کیونکہ اس کے اندر جب ایمان ہی داخل نہیں ہوا تو ایمان کے بغیر یہ سارے کام ہی ادھورے ہیں اور شاہر نے کیا خوبصورت بات کہی کہ نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نجت تک کٹ مروں میں خواجہِ بتھا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا تو دیکھئے آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا جناب ایک وقفے پر ہمیں جانا ہے سادیہ بہت پیاری گفتگو آپ کی جانب سے پیش ہوئی ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے حاضر ہوتے ہیں اس مقتصر سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو انوان ہے جناب ایمان اور اسلام اور اس خوبصورت موضوع پر بہت ہی بہترین انداز سے گفتگو فرما رہی ہیں ہماری مذہبی اسکالر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور سادیہ سعید صاحبہ وقفے پہ جانے سے قبل ہم ایمان کی علامات پر گفتگو کر رہے تھے اور امتیاز آپ آپ موجود ہیں میں آپ کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں فرمائیے گا شکریہ زینب دیکھیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے خاص طور پر ہم سمجھیں گے تو ہم اپنی جنریشن کو منتقل کر سکیں گے کہ ایمان فقط زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ جب یہ زبان سے ادا کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں خود کو مسلمان تو اب اس کے تقاضوں کو پورا کریں اب اس کی کچھ فرائض ہیں ان ذمہ داریوں کو سمجھیں بھی صحیح اور ادا بھی کریں اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ دیکھیں تعلق کو اپنے مضبوط بنائیں ہمارا یہ اتقادی تعلق ہے ہم سارے مسلمان ہیں آپ دیکھیں لیکن ہم سب جھوٹ پول رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں منافقت سے کام لے رہے ہیں ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں ہے گویا ہم اتقادن تو مان رہے ہیں مگر عملی زندگی میں اس کا کہیں دخل نہیں ہے کیوں دخل نہیں ہے کیونکہ یہ تعلق اتقاد کی حد تک ہے جب تک یہ اتقاد سے آگے بڑھ کر تعلق قلب کا نہیں ہوگا روحانی عرفانی محبت کا عشق کا تعلق نہیں ہوگا ایمان کا پہلا تقاضہ یہ ہے کیوں اس سے تعلق کو سرانگ کرو اتقاد سے آگے پڑھو تمہارے لئے جانو دلو بن جائیں سمجھو کہ وہ رب میرا مالک ہے وہ رب تو بڑے محبت سے کہتا ہے ایمان والوں کی تو محبت اللہ سے شدید ہوتی ہے تو یہ شدید محبت کیوں نہیں رہی وہ بدن سے جیسے روح کا نکل جانا ہے ایک اللہ سے اور اللہ کی حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ سوچیں کہ پھر بندہ نیزے پر بھی جڑ جائے تو اسے پرواہ نہیں ہوتی اللہ کی خاطر جان دینے والا بن جاتا ہے تو اب ہم کیسے ہم تو ہر چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں خوف ہے ہمارے اندر پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا تو جب یہ تعلق محبت کا ہو عشق کا ہو تو بندے کو پرواہ نہیں رہتی تو پہلے اپنے اعتقاد سے آگے بڑھیں یاد رکھیں اس کو ایسا یاد کریں پیار سے محبت سے میسیجز کریں اس رب کو آپ کو کسی موبائل کی ضرورت نہیں ہے فقط آنکھیں بند کریں دل کی طرف دیکھیں وہ دل محبت ہے انوار و تجلیات کا ہاں جی تو آپ ورن آپ کا میسیج پہنچتا ہے آپ سجدے میں جا کے سرگوشی کرتے ہیں پہنچتی ہے وہ سمیئے ہے بصیر ہے آپ کی وہ باتیں جو زبان سے بھی ادا نہیں ہو رہی ابھی دل کے اندر ہیں وہ بھی وہ سنتا ہے تو اعتقاد سے آگے پڑھیں یہ تعلق مضبوط کریں پھر دوسرا تقاضی ہے ایمان کا کہ عمل کریں اطاعت کریں شریعت کو سمجھیں جو اس نے دین مبین اطا کیا ہے ایمان والوں پر لازم ہے کہ وہ اس پر چلیں اور آپ دیکھیں تو شریعت مبارکہ کو بھی تقسیم کیا گیا ہے یہ فرائز ہیں یہ سنتیں ہیں یہ نوافل ہیں یہ مستحب عمل ہے اب فرائز اور ذمہ داریاں تو اٹلیسٹ وہ تو پورا کریں کم از کم اس دائرے میں تو آئیں یہ تو آخری حد ہے کہ فرائز کے اپوزٹ حرام آ جاتا ہے تو ہم اس دائرے سے بھی باہر نکل رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ایساس ہی نہیں ہوتا ہونا تو یہ چاہیے کہ مستحبات کو بھی ہم ایسے لگ کے کریں جم کے کریں فرائز سے بھی آگے بڑھ کے سنتوں پہ بھی عمل کریں مستحبات اور نوافل بھی ایسی خوشی و خضو سے اور یکسوی سے ادا کریں مگر یہاں تو ہم فرائز سے بھی باہر نکل گئے فرائز کیا ہے اب دیکھیں تو عبادات میں فرائز کو کلیر کر دیا گیا پانچ وقت کی نماز ہے ایک بار پانچ بار حاضری تو لگ باؤں پورے سال کے بعد مہینے میں ایک مہینے کے روزے آتے ہیں یہ فرائز میں آ رہا ہے عبادات میں آپ اکوکل عباد میں چلے جائیں والدین کی اطاعت فرض ہے لازم ہے کرو والدین کی خدمت کرو اطاعت کرو مت بھاگو اسے بے شک پڑوسیوں کی اکوک اور دیگر وہ سارے عمل آپ کے مستحبات میں آتے ہیں اٹ لیسٹ فرائز اٹ لیسٹ کم از کم جو ذمہ داریاں ہیں ان کو تو کلیر رکھو تو شریعت مبارکہ کو سمجھنا اس کو سیکھنا علم حاصل کرنا کہ مجھے فرائز کا لازمی علم ہونا چاہیے پھر اطاعت ہر صورت میں میں یتیر رسول فقدت آلہ نبی کریم علیہ السلام کے جو فرامین مبارک ان پر چلو گے اللہ کی اطاعت ہوتی چلی جائے گی تو یہ دوسرا تقاضی آتا ہے ایمان کا تیسرا یہ ہے کہ بھروسہ رکھیں اس پر توقع رکھیں ہمارا اندر بھروسہ ہی نہیں ہے یقین ہی نہیں ہے ہم اسباب کی دنیا میں رہتے رہتے اسباب کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں تو یہ اپنے اندر سے نکالی ہے اسباب استعمال کے لیے مومن کے لیے لیکن وہ جیسے کہتے ہیں کہ کشتی پانی میں تیرتی تب ہی ہے جب پانی باہر رہتا ہے پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی روب جاتی ہے تو دنیا کو دنیا کے اسباب کو کشتی سے دل سے باہر رکھیں دل میں فقط اسباب پیدا کرنے والی ذات بھی تو وہی ہے مسبب الاسباب اسے کہتے ہیں یہ سارے اس کی عطا کرتا ہے اور وہاں بھی جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ سارے راستے بند ہو گئے وہ اللہ راستے کھولنے والا ہے آپ کو خیال بھی نہیں ہوگا اور ایسے ایسے راستے بنتے چلے جائیں گے حضور یوسف علیہ السلام کے لیے اگر بند دروازے کھول سکتے ہیں تو آج کوئی اور رب ہے کیا وہی قدا ہے پانی سے راستہ نکل جاتا ہے نکل آتا ہے بنی اسرائیل کے لیے نکل آتا ہے تو یقین رکھیں اس پر بروسہ رکھیں ناممکن کو بھی وہ کر کے دکھائے گا آپ یقین کہ اس درجے پر تو جائیں تو ایمان کا تقاضہ ہے کہ اس پر بروسہ رکھیں اللہ پر آپ کو گھبرانے کی کسی جگہ ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے ایمان کا دامن پکڑا ہو گیا ہے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا ہے اعمال میں بھی آپ ادا کریں پھر اس کے بعد اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بروسہ پھر ایک احد کے جب بھی معاملات کوئی دنیا کے آئیں سامنے تو آخرت کو ترجید دیں دنیا کے نفع نقصان کو فقط مت دیکھیں ایمان کا تقاضہ ہے کہ آپ کے ذین میں آپ کی فکر میں سوچ میں وہ دائمی زندگی رہے جہاں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے پھر ایک پانچویں علامت صبر اور شکر صابر اور شاکر ہونے چاہیے اہل ایمان کو آزمائشیں آئیں گی مگر آپ واویلا مچانے والے نہ ہوں ان دنیا کی تکلیفوں پر رو رو کے آنسو بانے والے نہ ہوں شکوا کنا نہ ہوں بلکہ شکر گزار ہو جائیں تو آزمائشوں نے رہنا ہے ہر لمحہ امتحان میں سے گزرنا ہے مومن ہیں جو ہر امتحان میں سرخورو رہتے ہیں تو ایمان کے ساتھ رہیے اللہ ہر آزمائش سے نکال لے گا آمین اللہم آمین اور یہی تو ایمان ہے کہ ہمیں ہما وقت یہ خیال رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور جب یہ یقینی طور پر ہماری کیفیت ایسی ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر چاہیں ہم کہیں جھوٹ بول رہے ہوں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے کسی سے رشوت لے رہے ہیں تو اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے کسی کا کوئی کام ہم ایسا ہے جو ناجائز طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں تو پروردگار عالم ہمیں دیکھ رہا ہے کسی کا حق مار رہے ہیں تو وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے جب ہمارے وحم و گمان میں ہمارے دل میں یہ بات راسق ہو جائے گی بیٹھ جائے گی کہ وہ رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہم خود بخود سیدھے راستے پر چلیں گے آپ یہ اشارت فرما دیجئے ساہجیہ کے انبیاء علیہ السلام انبیاء اکرام کے ایمان کی کیا خصوصیات ہوں گی کیا بات ہے انبیاء علیہ السلام کی کیا پرمائیں گے آپ اس خصوصیات کے تعلق سے انبیاء علیہ السلام کے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلی بات کہ انبیاء کرام کے ایمان کی اگر ہم بات کریں تو انبیاء کرام حق کے علم بردار تھے ان کے سامنے ہمیشہ باطل قوت رہی مقابلے پر لیکن آپ ہمیشہ حق کے علم بردار رہے آپ نے حق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا کیونکہ آپ حق الیقین کے مرتبے پر فائز تھے اور ہمارا اگر دیکھا جائے تو ہم تو علم الیقین پر بھی مکمل نہیں ہوتے ہم تو اس پر بھی نہیں چلتے ہیں اور اولیاء کرام کا درجہ ہے کہ وہ آئین الیقین تک جاتے ہیں لیکن انبیاء کرام کا جو درجہ ہے کہ حق الیقین کے درجے پر فائز ہوتے ہیں پھر اگر دوسری علامت دیکھی جائے تو ان کے اوپر آزمائشیں بھی بے انتہا آئیں اور رب نے ہر ہر طرح سے ہر ہر معاملے میں اسی طرح ان پر آزمائشیں بھیجیں اور وہ سرخرو ہوئے اسی ایمان کی طاقت کے ذریعے سے اب اگر ہم یہ بات دیکھیں تو دیکھئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نعرے نمرود کو بھڑکایا گیا اور جب نعرے نمرود جل گئی تو اس میں آپ کو ڈالنے کا حکم ملا اور منجنیک میں بٹھا کر ڈالنے کا حکم آیا آپ کے لیے تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے کہ میں رب کی بارگاہ میں آپ کے لیے گزارش پیش کروں تو آپ نے کہا نہیں پھر آپ کے پاس ہوا چلانے والا فرشتہ آیا اس نے کہا کہ میں ہوا چلا دوں آپ نے کہا نہیں اسی طرح ایک ایک کر کے بارش برسانے والے فرشتے پرندے کیا ہر ہر شہ آئی آپ کے پاس آپ رونے لگے اور حضرت جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل کیا میں جس کا بندہ ہوں جس کا چاہنے والا ہوں جس پر ایمان رکھتا ہوں اسے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے آپ پر آزمائش بھی آئی اور ایسا نہیں کہ آپ نے وہیں دعا کی اور آزمائش نہ ہوئی ہو آپ کی آزمائش ہوئی جب آپ اس نارے نمرود میں گئے تو رب نے فرما دیا یا نارو کونی بردہ ہوا سلام علیہ ابراہیم تو وہ آپ تھنڈی کر دی گئی آپ کے لیے لیکن آپ آزمائش پر پورے اترے آپ کا امتحان تھا تو انبیاء کرام پر تو امتحانات ایسے آئے لیکن ایمان پر ایسی ثابت قدمی کہ اس رب کے بندے ہیں اس رب کے چاہنے والے اس پر ایمان ہے تو وہ ہر آزمائش سے نکالے گا یہ ہے ایمان اب دیکھئے حضرت ایوب علیہ السلام آپ پر اللہ رب العزت نے آپ کو مال و دولت بھی دیا اولاد بھی دی ہر ہر شہ سے نوازا شیطان نے کہا کہ یہ رب کا شکر اس لیے کرتے ہیں کہ رب نے انہیں اولاد بھی دیئے انہیں مال و دولت بھی دیا ہر چیز سے نوازا ہے اللہ رب العزت نے آپ سے ایک ایک شہ کو لے لیا اور آپ پر بیماری آئی آپ پر آزمائش آئے اور اس پر بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ایوب اتنا مشہور کہ آپ یہ دعا کرتے کہ میرے ہر ہر آزم بیماری آگئی کہیں میری زبان کو کچھ نہ ہو جائے کہ میں رب کا شکر نہ آدھا کر سکوں آپ اس آزمائش میں پورے اترے رب نے آپ کو اس آزمائش سے نکال دیا اور اس آزمائش سے نکالنے کے بعد آپ کو ہر ہر چیز سے دوبارہ اس رب نے نوازا اور بتایا کہ یہ ہے ایمان کہ اپنے رب پر ایمان رکھو تو وہ رب لمحے بھرگ میں اس مشکل کو ختم کر دیا کرتا ہے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمارے سامنے واقعہ موجود ہے کہ ان کے بھائیوں نے انہیں خوے میں ڈال دیا وہاں سے آپ نکلے مصر کے بادشاہ بھی بنے زلیخہ نے کمرہ بند کر دیا اپنے بتھ پر چادر ڈال دی اور کہا کہ اب تو یہاں تمہارے اور میرے درمیان کوئی موجود نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میرا وہ رب کہ میں ساتھ میتے میں بھی چلا جاؤں تب بھی وہ مجھے دیکھ سکتا ہے آپ کا وہ ایمان تھا کہ آپ کے اسی ایمان نے آپ کو بچا لیا تو ہمارے پاس تو انبیاء کرام کی ایک لا تعداد آزمائش کی فیرست ہے لیکن ہم اس آزمائش کی فیرست کو اگر یہاں بیان کرنے لگے تو بہت طویل ہو جائے لیکن اگر ہم چند ایک مثالوں کو ہی سمجھ لیں کہ اصل میں ایمان تھا کیا وہ یہی تھا کہ اسی رب کے لیے سب کچھ ہے اسی رب نے سب کچھ دیا ہے اسی کا سب کچھ ہے وہی آزمائش میں ڈالتا ہے وہی آزمائش سے نکالتا ہے تو محبت اور عطاعت میں بھی اتنے ہی آگے تھے کہ اس رب کے حکم پہ فوراں سر جھکاتے جو حکم آتا اس کو کر گزرتے اور اس کی رضا میں ہی راضی رہتے چاہے وہ سب کچھ دے چاہے وہ ایک ایک چیز لے لے لیکن کبھی بھی اس رب کے آگے نہ کوئی شکوہ کیا نہ کچھ صرف اور صرف ایمان پر قائم رہے اور ہر ہر مرحلے سے گزرتے چلے سبحان اللہ تو یقینی طور پر مقصد صرف بیان کرنا نہیں بلکہ اس ایمان کو اپنے دل میں مضبوطی کے ساتھ ارادتا جمع رہنا اس ایمان پر یعنی انبیاء علیہ السلام پر کس قدر مسائب اور پریشانیاں اور مشکلات آئیں لیکن وہ ایمان پر اللہ رب العزت کی ذات پر ایسا بھروسہ کہ وہ ڈٹے رہے اور جمع رہے تو مقصد یہی ہے کہ ان کی زندگیوں کو جو مثالیں ہیں اپنی زندگی میں شامل کی جائیں جناب ایک وقفے پر ہمیں جانا ہے حاضر ہوتے ہیں اس مقتصر سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے آج جناب انوان ہے ہمارا اسلام اور ایمان اور اس خوبصورت موضوع پر کلام فرما رہی ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور سادیہ سعید صاحبہ بہت ہی اندگی سے درجہ بدرجہ ہم اس موضوع کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں تقاضوں پر بھی بات ہوئی اور انبیاء علیہ السلام کے جو مقام ہے ان کا صبر ہے استقلال ہے جو ایمان ہے ان کے دل میں اس تعلق سے بھی بات کی گئی میں آپ سے ضرور یہ پوچھنا چاہوں گی امتیاز آپ کہ ایک تو اسلام تو سلامتی ہے اور ایمان امن سے ہے اب میں آپ سے ضرور ایمان کے تعلق سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اولیاء کاملین اللہ کے نیک بندے اللہ کے جو دوست ہیں جو اللہ کے ولی ہیں ان کے تعلق سے آپ ایمان کے خصوصیات کو کس طرح سے بیان فرمائیں گے شکریہ زینب دیکھیں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی شان میں سورہ فتح میں ارشاد فرمایا صحابہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری صفات کمال درجے پر ہیں کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاة والسلام خود معلم ہیں اور یہ لوگ تربیت یافتہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائے راست صحبت سے وہ عبادت گزار بھی ہیں وہ تحجد گزار بھی ہیں وہ قائم اللیل بھی ہیں وہ سائم الناہار بھی ہیں مگر ان کی ایک خصوصیت سب پر غالب ہے کہ وہ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیرہ ورہ ہوئے اس لئے ان کا نام ہی صحابہ پڑ گیا باقی سب چیزیں ایک طرف اور نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کو ظاہری حیات میں دیکھنا ایمان کی حالت میں آپ کے چہرے انور کا دیدہ یہ انہیں سب سے اوپر لے گیا باقی طبقات میں سے اب ولی ہو سکتا ہے کوئی غوث کتب عبدال مگر صحابہ کا درجہ بلند رہے گا بلا شبہ کیونکہ وہ نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کی براہ راست تربیتی آفتہ لوگ ہیں پھر آپ دیکھیں تو صحابہ اکرام میں سب سے پہلا جو رنگ نظر آتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہے اور یہ رنگ ان پر اتنا غالب ہے کہ آپ دیکھیں ہر جگہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں آپ علیہ الصلاة والسلام کی اکامات کو دیکھتے ہیں آپ علیہ الصلاة والسلام کی جنبش مبارک تک کو بیان کرتے ہیں اتنا غور سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی اس سملے کو بیان کرتے ہیں جو آپ کے امامہ ہوتا ہے آپ کی انگلی کے اشارے کو بیان کرتے ہیں جب حدیث میں پڑھتے ہیں پھر ان کی جدائی میں روتے ہیں اس طرح سے روتے ہیں اپنے ماں باپ بین بائی دوست اب آپ سب کو چھوڑ کے سب سے زیادہ نبی کریم علیہ الصلاة والسلام سے محبت و عشق کو دکھاتے ہیں اپنے عمل سے گفتار سے کردار سے یہ ان کا پہلا وصف ہے اس لئے اللہ نے فرمایا جو آپ کے ساتھ لگ جائے پھر آپ دیکھیں تو اللہ ہی نے ان کی دوسری صفت بیان فرمائی باطل کے مقابلے میں ایسے جم جاتے ہیں شیطانی قوتوں کے سامنے کفار کے سامنے ہر ایک کے سامنے انہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی وہ اپنی جان تک دینے والے ہو جاتے ہیں تو ایک ڈٹ جانا حق کی خاطر اور حق ان کے لئے نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے آپ کی ذات کو مرکز بنا کر جس جگہ حضور نے فرمایا جیاد کے لئے کھڑے ہو گئے جس جگہ حکم دیا اولاد گھر بار سب چھوڑ دو ہجرت کر جاؤ سارے معاجر بن گئے جس جگہ حکم دیا کہ ان معاجروں کو اپنے ساتھ ملاو تو انسار مدینہ سامنے آگئے ہر ایک نے اپنے گھر پیش کر دی اپنے مال و دولت پیش کر دی تو ان کی محبت اس قدر ہے نبی کریم علیہ السلام سے تو وہ باطل کے مقابلے میں شدید ہو جاتے ہیں اور آپ دیکھیں غزبہ بدر میں یہ نہیں دیکھتے کہ تعداد ادھر بہت زیادہ ہے سارے جنگ جو بن جاتے ہیں جس کے آدمے جو آتا ہے وہ اسی سے لڑ پڑتا ہے تلوارے نہیں ہیں لکڑیوں سے لڑے ہیں مگر لڑکنے کے لئے تیار ہے جان دینے کے لئے تیار ہے یہ اشدہ والا کفار کی یہ کیفیت ہم سے چلی گئی ہے پھر آپ دیکھیں تو روح میں آؤ بھائی نا ہو ہلکے یاران تو بریشم کی طرح ایک دوسرے کے لئے اتنی پیار اور محبت کے علم بردار ہے ایون وہی شخص جب کافر ہے تو اس کے لئے چٹان ہے جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو ایسا اسے بھائی سمجھتے ہیں ایسا اسے اپنا سمجھتے ہیں کہ اس کے لئے قربانیاں دینے کو تیار ہو جاتے ہیں ایک لائن ہے ایک لکیر ہے کون ہے جو اپنا جو ایمان والا ہے کون ہے جس یہ کیا ہے یہ کیفیت روحہ ماہ ہو بھائی نا ان کو آپ پس میں پیار محبت اتا کرتی ہے پھر آپ دیکھیں تو وہ ہر وقت اللہ کا فضل اور رضا چاہنے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں آپ دیکھیں ہم ان میں سے کسی کا بھی نام لیتے ہیں ہم کہتے ہیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس صحابی کا نام لیتے ہیں کیوں کہتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ کی رضا کے لئے ان کا ہر عمل تو اللہ نے بھی فرمایا لقد رضی اللہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا تو ہم نے ان کے ناموں کے ساتھ ہم لگاتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے ان کا ہر عمل پھر آپ دیکھیں تو وہ راتوں کو قیام کرتے ہیں سیدہ ریزیہن کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ان کی راتیں اس انداز سے بسر ہوتی ہیں کہ بہت کم وقت سوتے ہیں باقی وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں پھر آپ دیکھیں تو اولیاء اعظام یہ ان خصوصیات کے حامل اولیاء اعظام بھی ہیں یہی کرنے ان میں بھی آئی ہیں وہاں فرق یہ ہے کہ وہاں وہ نبی کریم علیہ السلام کی برائے راست صوبت سے فیضیاب ہوئے اور اولیاء اعظام وہ ہیں کہ جو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو ظاہراً حیات مبارکہ میں نہیں دیکھا مگر کسی نے آہلت رویہ میں دیکھا کسی نے اپنی اسی چشم سے دیکھا یا میرے آقا علیہ السلام کی کرم نوازی ہیں مگر ولایت کے درجے پر پہنچتا وہی ہے جو حضور سے محبت کرتا ہے پھر جو ایک نمائع وصف نظر آتا ہے اولیاء اعظام کا کہ وہ خدمت خلق کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیے رکھا آپ دیکھیں تو خواجہ اجمیر کہاں سے چل کر عجرت کر کے آتے ہیں اور حضور داتا گنگ بخش اپنے علاقے کو چھوڑ کر لاہور میں آ کے اپنا مسکر بناتے ہیں تبلیغ دین کا کام کیا اور کیسے کیا اخلاق حسنہ کے ذریعے خدمت خلق کے ذریعے یہ وہ لوگ ہیں جو حمالی رول موڈل ہیں آج بھی کوئی اس درجے پر فائز ہو سکتا ہے اگر ان راستوں پر چلے اور اسی طریقے کو اپنا لیں تو اللہ رب العزت سے دوستی اور اس ولایت کے اس درجے تک پہنچ سکتا ہے سبحان اللہ لیکن اولیاء اکرام کی اللہ کے دوستوں کی اللہ کے ولیوں کی کیا بات ہے کہ ہم یقینی طور پر اپنی عبادت کو اس درجے پر تو نہیں لا سکتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ان کی پیروی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو ایمانیات کی جہاں بات ہو رہی تھی سادیا میں آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ اب آپ مجھے یہ بتائیے جو ہماری بہنیں اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں کچھ اس تعلق سے روشنی ڈالیے کہ ایمان کے جو فوائد ہیں اس کے کیا برکات ہیں ہماری بہنوں کے کچھ رہنمائی فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ہم شروع سے بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایمان ترحقیقت ہے کیا تو جہاں ہم نے ایمان کی ساری باتیں کی اب ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ریزرٹس کیا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ ایمان کے صرف اخراوی فوائد نہیں ہے دنیاوی بھی بہت سے فوائد ہیں اگر دنیاوی فوائد کی طرف نظر ڈالے تو پہلی چیز جو انسان کو ایمان کے بعد نصیب ہوتی ہے وہ ہے سکون سکون قلبی نصیب ہوتا ہے اور جب سکون انسان کی طبیعت کے اندر آ جائے تو وہ ہر طرح کی برائی ہر طرح کے لڑائی جھگڑے ہر طرح کے فسادات سے بچ کر سکون کے ذریعے اگلے شخص کو بھی اتمنان نصیب کرتا ہے کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اور مومن وہ ہے کہ دوسرا شخص ہے وہ اپنی جان و مال کی حفاظت اس کے ذریعے سے میں سمجھ لے کہ اس کے ذریعے سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تو وہ مومن ہے تو مومن وہ شخص ہے کہ جس کے دل کے اندر طبیعت کے اندر سکون آ جائے اور جب ایمان آ جائے تو ایمان درحقیقت ہے کیا ہم نے آغاز میں بھی بات کی کہ اللہ رب العزت کی یاد میں ہر وقت رہنا تو دلوں کا اتمنان اللہ کے ذکر میں ہے آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن کے بھی مریض بہت ہے انزائٹی کے بھی مریض بہت ہے بہت ساری پریشانیوں میں سب گھرے میں ہے وجہ کیا ہے کہ ہم ذکر اللہ ذکر رسول سے دور ہو گئے ہیں محبت الہی سے دور ہو گئے ہیں جب ہم نے ہر چیز کا دعوان چھوڑ دیا تو ان برائیوں نے ان بیماریوں نے حملہ کر لیا آج بھی اگر ہم اس رب کی طرف لوٹ آئے اسی پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ لوٹ آئے تو سکون قلبی نصیب ہوگا تو پہلی چیز جو دنیاوی فائدہ ہے وہ ہے سکون قلبی جو آج کل بہت کم میسر ہے لوگوں کو پھر دوسری چیز صبر و استقامت جب انسان ایمان والا ہو جاتا ہے ایماندار ہو جاتا ہے اس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے تو وہ ہر ہر چیز پر اللہ رب العزت کی دی ہوئی آزمائش پر کسی مشکل پر کسی چیز کے آزمانے پر کچھ چلے جانے پر وہ صبر کرتا ہے اور استقامت سے ڈٹا رہتا ہے کہ اسی میں رب کی رضا ہے وہ جو چاہے وہی کرتا ہے جب اس نے دیا تب بھی اس کا شکر وہ لے لے تب بھی اس کا شکر اور تیسری چیز جو بہت اہم ہے یوں تو بہت سارے فوائد ہیں لیکن مختصر کر کے بیان کر رہی ہوں کہ اگر ہم تیسری اور اہم چیز دیکھیں وہ ہے صحت و سلامتی تندرستی دیکھئے انسان کے اوپر جب اس جہاں میں رہتا ہے تو کئی بیماریاں آتی ہیں اور ان کا علاج بھی ہے وہ علاج بھی کرتا ہے لیکن اگر ایمان کی سلامتی اور صحت نصیب ہو جائے تو پھر بے ایمانی والی کمزوری ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر سے تو اس کو تندرستی توانائی ملتی ہے ایمان کی جب اس کا باطن پاک ہو جاتا ہے تو ظاہر بھی پاک ہونے لگتا ہے تو ظاہری ایمانی طور پر کوئی بیماری حملہ نہیں کرتی اس پر ویسے تو دنیا میں رہتا ہے تو دنیا میں رہنے کا تقاضہ ہے کہ کسی بیماری سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیماری مجھے نہیں لگ سکتی یہ تو رب کی کرم نوازی ہے کیونکہ دیکھیں کسی دوا میں شفا نہیں ہوتی ہے شفا وہ رب ہی دیتا ہے دوائیں آپ کھاتے ہیں تو شفا اس کی طرف سے ملتی ہے اور اگر اس دوا کے ذریعے آپ کے لئے شفا نہیں رکھی تو شفا نہیں نصیب ہوتی لیکن یہ ایک ذریعہ ہے دنیاوی طور پر مگر وہ رب ایمان کی صحت و سلامتی عطا کر دے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں اور اگر اخراوی انعامات کی طرف چلے تو جب بندہ آخرت کی منازل کی طرف جاتا ہے تو سب سے بڑی اس رب کی عطا ہے کہ وہ بخشش کا اعلان کر دیتا ہے یہ اس کو انعام ملتا ہے جنت کی طرف اسے بھیج دیا جاتا ہے اسے نہرے ملتی ہیں پھل ملتے ہیں حوز کوسر عطا ہوتا ہے پلسرات سے گزر جاتا ہے کتنے انعامات ہیں اور پھر رب یہ بھی فرماتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اسے بھی دوزخ سے نکال لو اسے بھی جنت کا راستہ دکھایا جاتا ہے سرکار کی بخشش اور شفاعت اس شخص کے لیے ہوتی ہے اپنے ہر ہر امتی کے لیے ہوتی ہے تو کیا یہ انعامات کم ہیں کہ رب کی عطا اور رب کے کرم اور مہربانی سے سرکار کی شفاعت پاتے ہوئے ہم جنت میں داخل ہو جائیں تو اللہ رب العزت سے دعائی کہ اللہ رب العزت ہم سب کی دل میں حضرت علی نے فرمایا جی کہ ایمان دل میں سفید نکتے کی مانند ہے جون جو ایمان بڑھتا ہے سفیدی بڑھتی چلی جاتی ہے اور منافقت دل میں سیاہ نکتے کی مانند ہے تو جون جو منافقت بڑھتی جاتی ہے اور اگر منافقت گھر کر لے تو دل سیاہ ہو جایا کرتا ہے اور ہم یہی کہتے ہیں نا کہ خالی جب ہم ہمارا دل اور دماغ ہمارا دل ایمان سے خالی ہو جائے تو خالی جو جگہ ہوتی ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے تو وہ شیطان اس میں گھر کر لیتا ہے اور ایمان تو اتنا مضبوط ہونا چاہیے تو یہی تو ایمان ہے کہ جب کوئی راستہ نظر نہیں آرہا کسی سمت آپ کو کوئی سہارا نظر نہیں آرہا تو پھر اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لیجے کہ وہ رب کائنات راستہ بنانے پر قادر ہے کہیں نہ کہیں راستہ دے دے گا وہ پروردگار عالم امتیاز آپ کوئی میسج اس تعلق سے آج کے عنوان کے تعلق سے زینب میں نے آغاز اس بات سے کیا تھا کہ سب سے بڑی متا قیمتی متا ایمان کی ہے دیکھیں آج ہم کتنی چیزوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں کوئی چھین نہ لے کوئی اچک کر نہ لے جائے سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہیں اپنے کرنسیوں کی حفاظت کرتے ہیں بینک لوکرز لیتے ہیں بینکوں میں اکاؤنٹ رکھتے ہیں کہ مجھ سے کوئی چھین نہ لے تو یاد رکھیں سب سے قیمتی متا ایمان کی ہے جس کی حفاظت ہم نے اپنے کردار اپنے عمل سے کرنی ہے ہم خود ہی جب جھوٹ بولتے ہیں ہم خود ہی جب دھوکہ دیتے ہیں ہم خود ہی نفرتوں کو پالتے ہیں تو گویا ہم اس ایمان کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں تو میں نے اس لیے کہا کہ فرائز بہت تھوڑے ہیں ایٹ لیسٹ ایٹ لیسٹ فرائز کو لازم کر لیں اپنے اوپر پانچ وقت کی آزری کو لازم کر لیں لبیک لگاتے رہیں وہ قبول کرے گا انشاءاللہ ایک دن آماز آئے گی جی سادیا کوئی میسج مختصر سا وقت بہت قلیل رہ گیا بس میں ون لائنر ہی دوں گی اور یہ بتاؤں گی کہ ایمان در حقیقت ہے کیا کسی گاؤں میں لوگ جمع ہوئے بارش کی دعا کے لیے تو سارے لوگ دعا کے لیے آئے تو وہیں ایک بچہ آیا چھتری کے ساتھ اسے کہتے ہیں ایمان کہ اس کا یہ یقین تھا کہ یہاں ابھی ہم دعا کریں گے اور رب بارش بر سادی کیا بات ہے آپ دونوں مہمان شخصیات کے آمد کا بہت شکریہ آدھا کریں گے جناب اور سادیا نے جو آخر میں میسج دیا ہے اسی حصے قبل جو میں نے بات کی کہ ایمان کو ایسے یقین کے طور پر اپنے دل میں راسخ کر لیجے اور یقین کر لیجے کہ وہ پروردگار عالم ہی ہمیں عطا کرنے والا ہے تو پھر مستقبل کی فکر میں گھلتے مت رہیے کہ اب کیا ہوگا اور آگے کیا ہونے والا ہے پیچھے ہم نے یہ دیکھئے کہ ہم اپنے جانے کے بعد کیا چھوڑ کر جائیں گے اور پھر ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمیں کس طرح یاد کریں گے اپنے ایمان کو مضبوط رکھئے اللہ پر توقع رکھئے اللہ پر یقین رکھئے تو وہ پروردگار عالم بے شک بڑا غفور الرحیم ہے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے گا اجازت فیر بان اللہ